اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ملکہ نور جہاں کے بارے میں نور جہاں کے عباو اجداد ایران سے تعلق رکھتے تھے اس کا اصل نام مہر النساء تھا مہر النساء کے والد غیاس الدین کو اکبر کے دربار میں ملازمت مل گئے غیاس الدین ترقی کرتا ہوا تین ہزاری منصب پر پہنچ گیا اکبر نے خوش ہو کر اسے قابل کا دیوان مقرر کر دیا یہی قیام کے دوران میں مہر النساء کی سترہ سالہ کی عمر میں ایک فوجی شیرفون سے شادی ہوئی شیرفون بنگال میں ایک جھڑب میں قتل ہو گیا شیرفون کی بیوی اور بیٹی کو اکبر کی بیوہ کی صحبت میں دے دیا گیا کیونکہ وہ شاہی عداب اور پہزیب سے واقف تھی سولہ سو گیارہ میں جہنگیر نے مہر النساء کو ایک زنانہ تقریب میں دیکھا ان دنوں وہ اپنی بیوی مان بائی کی وفات کے بعد تنہائی کا شکار تھا وہ ایک بہترین رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا جہنگیر نے مہر النساء کو موضوع انتخاب سمجھتے ہوئے اسے نکاح کا پیغام بجوایا مہر النساء نے اسے قبول کر لیا اور اس طرح جہنگیر اور مہر النساء کی شادی ہو گئی جہنگیر نے مہر النساء کو نور محل کا خطاب دیا اور کچھ عرصے بعد اسے نور محل سے نور جہاں بنا دیا اکبر کی بیوی کے انتقال کے بعد شاہی حرم میں سب سے زیادہ باثر خاتون نور جہاں کو ہی سمجھا جاتا تھا نور جہاں اپنی غیر معمولی خصوصیات کے باعث ایک طاقتور شخصیت حامل تھی وہ جہنگیر کے ساتھ تمام تر مشغلوں اور سرگرمیوں میں برابر کا حصہ لیتی تھی دونوں کے درمیان زوگ اور دلچسپیوں کے معاملے میں کافی حد تک متاوقت تھی یہی وجہ ہے کہ اس نے جہنگیر کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا جہنگیر آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کے زیرے اثر ہو گیا جہنگیر کی خرابیہ صحت کی بنا پر نور جہاں نے امور سلطنت میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس نے حکومتی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جہنگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور خرامین کا اجراء نور جہاں کی مشاورت سے ہوتا تھا سولہ سو پنتالیس میں نور جہاں کا انتقال ہوا اور اسے شادرہ لاہور میں دفن کیا گیا